موسیقی جسے آپ جانتے اور پہچانتے ہیں میری مراد اشتیاب چمپارنی سے ہے کہ خیالوں میں میرے روپو شائیوں سائکڑوں منظر خیالوں میں میرے روپو شائیوں سائکڑوں منظر غزل کو اپنے دل کی ترجمانی دے کے جاؤں گا السلام علیکم آواز بہت دھیمی ہے آپ کی کوئی بات نہیں سلام کا جواب دھیرے سے دیکھیں تو بھی چلے گا لیکن تالیہ تھوڑا زور سے بجائیے گا تاکہ دلی میں بیٹھی گنگی بہری اندھی حکومت کو یہ معلوم پڑے کہ اب ہندوستان کی چنتہ چوب بیٹھنے والی نہیں ہے آلی جناب جمال خان صاحب کی محبتیں اور میری حاضری بیج پہ تصریف فرما تمام شرائع کرام آپ سب کی دعائے چاہتا ہوں اور چار مصرح سے اپنے سیرس پر کا آغاز کرتا ہوں منتری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نرسی اور سیے بی پر میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ارے منتری صاحب آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں ہندوستان کی جنتہ کو جب اس طرح کے ماحول اگر دیس میں بنتے ہوں تو ہم جیسے سائروں کو سچ بولنا پڑتا ہے اور سچ یہ ہے کہ اسے ہم جان کہتے تھے اسے ہم جان کہتے ہیں چوتھے مصر پر تالیا مانگتا ہوں آپ کی اسے ہم جان کہتے تھے اسے ہم جان کہتے ہیں تریپار کا نہیں یہ ہندوستان کہتے ہیں اسے ہم جان کہتے تھے اسے ہم جان کہتے ہیں تریپار کا نہیں یہ ہندوستان کہتے ہیں حجد نجور تمہارے پاس آزمالو تم کاغذ نہیں دکھائیں گے یالالعلان کہتے ہیں کاغذ نہیں دکھائیں گے یالالعلان کہتے ہیں دوستو یقیناً ستنے والی بات ہے چالیس دن سے چالیس دن ہو گئے ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے الگ الگ صبحوں سے بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں صاحب کے ناک کے نیچے بیٹھی ہیں شاہین باغ میں شاہین باغ بجھانے سے نہ بجھوں وہ چراغ ہوں میں ادنا مت سمجھ شاہین باغ ہوں میں چک چک کر کر رہیے صاحب سے کہ صاحب آپ جو یہ قانون لائے ہیں نرسی سیے بھی یہ ہمیں پسد نہیں ہے آپ آئیے مجھ سے ملیے لیکن صاحب سننے کو تیار نہیں ہے اتنا غرور تو راون کو بھی نہیں تھا صاحب آپ آئیے تیری عوقات تجھ کو بتا دیں گے ہم راون تیری لنکا جلا دیں گے ہم چوتھے بسرپاپ کی تعلیہ چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ سامین کی تعلیت کم ہے کہ اگر دل میں حسلہ ہو ججبہ ہو تو اتنے لوگ بھی مسائرے کو مسائرہ بنا سکتے ہیں تیری عوقات تجھ کو بتا دیں گے ہم راون تیری لنکا جلا دیں گے ہم تو جو کرتا رہا یو ہی ظلم و ستم ایک دن تیری ہستی مٹا دیں گے ہم واہ بہت سو واہ بہت سو ایک دن تیری ہستی مٹا دیں گے ہم ایک دن تیری ہستی مٹا دیں گے ہم اس سے رشتہ پرانا ہے یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے بڑے بے شرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دو میرے حساب سے ہندوستانی ہے نہیں ایک ہندوستانی کبھی بھی دوسرے ہندوستانی کو دیس سے باہر جانے کے مصورت دیکھا نہیں صاحب اس سے رشتہ پرانا ہے یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے ہم مرد تو سکتے ہیں مگر محمول نہیں سکتے نوجوانوں اور یہ آپ کے دل کی بات ہے تو زردار تل یہ بجائیے گا اس سے رشتہ پرانا ہے یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے ہم مرد تو سکتے ہیں مگر محمول نہیں سکتے ہمیں تم قتل کر دو یا ہمیں سولی چاہ دو تم ہمیں بھارت کے لوگ بھارت چھوڑ نہیں سکتے ہمیں بھارت کے لوگ بھارت چھوڑ نہیں سکتے اور کہا ہے کہ گاندھی دیس دروہی تھے یہ تم ہر بار کہتے ہو میں الگ الگ چار مصرے سے آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں صاحب یہ بہت بڑے دیس بھکت لوگ ہیں اتنے بڑے دیس بھکت لوگ ہیں کہ گاندھی جی کے تصویر کو رکھ کر اس پر پیشٹل چلاتے ہیں اب اس سے بھلا ثبوت ہو رکھا چاہیے دیس بھکتی کا گاندھی دیس دروہی تھے یہ تم ہر بار کہتے ہو تھا گوڑ سے دیس بھک یہ تم سو بار کہتے ہو گاندھی دیس دروہی تھے یہ تم ہر بار کہتے ہو تھا گوڑ سے دیس بھک یہ سو بار کہتے ہو اجبر لوٹتے ہو روز سمیدھان کا تم غلط کو ہم غلط کہتے ہیں ہمیں گدار کہتے ہو غلط کو ہم غلط کہتے ہیں ہمیں گدار کہتے ہو یہ میری خوش نصیبی کہ آج میں پہلی بار آلی جناب زاہید حجاز صاحب کی نجامت میں پڑھنے کا مجھے موقع ملا یہ میری لیمائسر فقر کی بات ہے اب سب کی دعائیں چاہتا ہوں پڑھئے 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 مجھے اپنی حد معلوم ہے جس اسٹیج پر اتنے سارے شویرہ ہو مجھے کتنا منٹ یا برو کنا ہے چار مسرے پڑھتا ہوں جی آتا ہو آپ بھلے ہی میرے میری پوری شاعری بھول جائیے گا لیکن یہ چار مسرے یاد رکھیے گا وہ جو مانگ رہا ہے تم سے وہ حساب لکھ دو یہ وقت خاموس رہنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے سڑکوں پر نکلنے کا گھر سے باہر نکلنے کا ہاتھوں میں ترنگیں لینے کا اور انقلاب زندہ باپ کے نعرے لگانے کا حضرات یہ کھول دیجئے جناب یہ مائک کھول دیجئے ابھی تک تو میں پھر خاموس تھی ہے ایسا لگنے لگ رہا ہے کہ میں ساکھی نکہ میں کھڑا ہوں ایک بار زردار تعلیم بجا کر آپ سوقت کیجئے ہمارا تھینکیو تھینکیو سکریہ حضر کہا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے تم سے وہ جو مانگ رہا ہے تم سے وہ حساب لکھ دو اس کی ہر ایک سوال کا جواب لکھ دو چوتھے مصر پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں وہ جو مانگ رہا ہے تم سے وہ حساب لکھ دو اس کی ہر ایک سوال کا جواب لکھ دو کب تک زندہ رہو گے مردوں کی طرح تم اٹھو اور اپنے خون سے انقلاب لکھ دو بہت خوب کب تک زندہ رہو گے مردوں کی طرح تم اٹھو اور اپنے خون سے انقلاب لکھ دو کہے گی بیچ کر اپنے ایمان و غیرت کو تم آج جو بھی حالات ہیں ہندوستان کا اس میں 50% 60% ہاتھ میڈیا کا ہے بیچ کر اپنے ایمان و غیرت کو تم کر رہے ہو دلالی حکومت کا تم بیچ کر اپنے ایمان و غیرت کو تم کر رہے ہو دلالی حکومت کا تم میڈیا والوں سنو تم خدا کے لیے یوں نہ سعودہ کرو اپنے بھارت کا تم اپنی طاقت پہ ہرگز اکڑتے نہیں منتری صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کانون ہے نگرتہ دینے کی ہے چھننے کی نہیں ہے ارے منتری صاحب ڈڑ کہو رہا ہے ڈڑنا تو اب یہ آپ کو پڑے اپنی طاقت پہ ہرگز اکڑتے نہیں بے وزہ ہم کسی سے یوں لڑتے نہیں اپنی طاقت پہ ہرگز اکڑتے نہیں بے وزہ ہم کسی سے یوں لڑتے نہیں وطن کی محبت نے ایروں کا ہمیں دور فیراؤن ہم تم سے ڈرتے نہیں دور فیراؤن ہم تم سے ڈرتے نہیں حاضر کرتا ہوں یہ گزل کا ایک مطلع اور دو تین شر اس کے بعد میں جگہ لوں گا آپ سب کی دعایاں چاہتا ہوں تو اسے اپنا ہی سمجھا ہے تو تو نادان ہے تو اسے اپنا ہی سمجھا ہے تو تو نادان ہے تو اسے اپنا ہی سمجھا ہے تو تو نادان ہے صرف تیرا ہی نہیں یہ سب کا ہندوستان ہے صرف تیرا ہی نہیں یہ سب کا ہندوستان ہے ظلم اپنا روک لے اس میں ہے تیرا ہی بھلا ظلم اپنا روک لے اس میں ہے تیرا ہی بھلا دیکھ سینوں میں ہمارے اٹھ رہا توفان ہے دیکھ سینوں میں ہمارے اٹھ رہا توفان ہے یوں تو اپنی جان سے پیارا ہے ہم کو ملک اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں یوں تو اپنی جان سے پیارا ہے ہم کو ملک اور یوں تو اپنی جان سے پیارا ہے ہم کو ملک اور دے دے وطن پہ جان یہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے دے دے وطن پہ جان یہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے درد تجھے لکھتا ہے شیشے کا مکا رکھتا ہے تو درد تجھے لکھتا ہے شیشے کا مکا رکھتا ہے تو پتھروں کی خوف سے یہ دل میرا انجان ہے اور یہ آخری شیر تھوڑا سا لکھ سے ہٹ کر پتھروں کی خوف سے یہ دل میرا انجان ہے یہ غریبی یہ یہ غریبی یہ ضعیبی اور چھالے ہاتھوں میں آخر سنے پر آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں یہ ضعیبی یہ غریبی اور چھالے ہاتھوں میں یہ ضعیبی یہ غریبی اور چھالے ہاتھوں میں تھا جوان بیٹے سے جو وہ ٹوٹا برمان ہے بہت خوبہ